اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہندی اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عجیز دوستوں آج ہے پندہ ستمبر اور ہماری سیاب بھائی کو آج ایک سو چھے دن مکمل ہوں گے ان کے سفر کو جو انہوں نے شروع کیا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں محمد سیاب بھائی کے حوالے سے پیاری باتیں ان کے سفر کی اپ ڈیٹ آپ کو بتانے والا ہوں لازٹ میں سیاب بھائی کے حوالے سے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا آپ کمنٹ بوکس میں اس کا جواب ضرور دیجئے گا دوستوں کل کی تاریخ میں سیاب بھائی کہا تھے انہوں نے کہاں سفر کیا کتنا چلے کہاں پہنچیں آج تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو کے جارے بتانے والا ہوں تو دوستوں 12 ستمبر کو سیاب بھائی سفر کرتے ہوئے پنجاب میں امرتہ پہلے سے رات میں سفر کرتے ہیں ایک گاؤں آتا ہے فرید کوٹ سے پہلے تینا گاؤں وہاں ایک ڈابا آتا ہے مہاراجہ ڈابا وہاں پہنچتے ہیں پھر تیرا ستمبر کو وہی رکھتے ہیں پھر تیرا ستمبر کی رات کو بھی وہی رکھتے ہیں اور چودہ ستمبر کو سیاب بھائی وہی رکھے یعنی اس تینا گاؤں کے مہاراجہ ڈابا کے اندر انہوں نے دو دن آرام کیا لوگوں کو موقع دیا ملنے کا لوگوں نے ان سے ملے باتیں کی کچھ دعائیں کی انہوں نے لوگوں کے لئے دعائیں کی لوگوں نے ان کے لئے دعائیں کی کل کی تاریخ میں سیاب بھائی جس ہوتل میں رکھے تھے اس میں ہر ترک کی فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی ان کی ساتھ گی دیکھئے کل کے دن انہوں نے ایک ہوتل کے پاس ایک کھیت ہے دان کا کھیت اس میں انہوں نے ایک چار پھائی پر پیڑ کے نیچے آرام کیا پھر چودہ ستمبر کو رات کے وقت اپنا سفر شروع کیا پھر رات کے وقت اپنا سفر کرتے ہوئے سیاب بھائی ٹینا گاؤں سے پنزہ سولہ کلومیٹر آگے ایک متکی گاؤں آتا ہے وہاں پہنچیں اور ہو سکتا ہے سیاب بھائی نے رات کو یہی آرام کیا ہو یا ہو سکتا ہے وہ آگے بڑے ہو یہ تکل کی اپ ڈیٹ اب آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب آپ کمنٹ بوکس میں جڑو دیجے گا دوستوں جو سفر سیاب بھائی نے کیرل سے شروع کیا تھا اس کو تین ازاد کلومیٹر کے لگ بک ہو چکے ہیں اور ان کو ایک سو چھے دن انہوں نے آج کمپلیٹ کر لیں گے واغہ بوٹر کی قریب پہنچنے میں ابھی ان کو ایک سو بیس ایک سو تیس کلومیٹر کا فاصلہ رہے چکا ہے چھ سات دن ان کو واغہ بوٹر پہ پہنچنے میں لگیں گے تو دوستوں اس کا مطلب آپ سیاب بھائی انڈیا کو الویدہ کہیں گے اور ہمارے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک یعنی پاکستان میں اینٹری لیں گے دوستوں جس طرح سے آپ بھائی کو پیار محبت ہماری دیش کی عوام سے ملا ہے لوگوں سے بچوں سے عورتوں سے جس طرح سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ہجار کلومیٹر دور سے آ دیتے تو دوستوں جب وہ پاکستان میں اینٹری کر لیں گے انڈیا کو الویدہ کہیں گے اور جب پاکستان کی عوام ان کا استقبال کر رہی ہوگی تو جس طرح سے وہ ہمارے ملک کو چھوڑ کر جائیں گے تو آپ لوگ کی فیلنگز کیا ہوگی آپ لوگ کیسا محسوس کریں گے آپ کو کیسا سردما لگے گا آپ کمنٹ بوکس کے جڑے ہمیں جرور بتائیں دوستوں آپ کمنٹ بوکس میں اپنا نام جرور لکھیں اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کیس طرح سے سیاہ بھائی سے محبت کرتے ہیں تو آپ سیاہ بھائی کی محبت ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جروع کرے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹویشن موت رہتے ہیں آپ کو مل جائیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے آپ بھائی کے سفر کو آسان کریں سب سے آپ بھائی کے سفر کی تمام مشکلوں پریشانے میں قتم کریں آمین سنمان سے آپ بھائی کے ہم لئے آپ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک ان کے سفر کو آسان کریں موسیقی